بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کلو کے قریب لیک پیس ہیں کچھ بوٹیاں ہیں اس میں اگر آپ چاہیں تو فل چکن میں بھی بنا سکتے ہیں بوٹیوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیک پیس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو میں نے ڈیپ کٹس لگا لیا اتنے ڈیپ ہوں کہ اچھے خاص سے ڈیپ ہو مسالہ ان میں اندر تک چلا جائے تو اس کے بعد میں نے سرکا لیا ہے ٹو ٹیبل اسپون اور اس کو اس کے اندر ڈال دیا ہے پلین سرکا ہے اپل سیڈر نہیں ہے بلکل پلین جو ہوتا ہے وہ سرکا ہے نمک ہے ادرک لیسن ہے اور کچھ بوپیتا چار چیزیں میں ابھی لوں گی اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے اس کے اوپر مسل لوں گی خوب اچھے طریقے سے کہ ساری چیزیں اس کے اندر ایبسورپ ہو جائیں تو بتا دیا تھا میں نے آپ کو کچھ بوپیتا نمک ادرک لیسن اور سرکا یہ سب چیزیں لے کر اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر ملیں اور لگا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں آپ کے پاس دس پندرہ منٹ ہوں تب چھوڑ دیں پپیتا لگانے سے یہ بہت اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے گا اندر تک جوسی ہو جائے گا اور کسی بھی چیز میں آپ پپیتا ڈالیں تو اس کا ریزرل بہت اچھا ہاتا ہے اب ہم سپائسز کی طرف آتے ہیں ریڈ چلی فلیکس لی ہیں میں نے اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب لیا ہے اور پسیوی لال مرچ ہے اس کے علاوہ پیپرکا پاورٹر ہے دھنیا پاورٹر ہے حلدی ہے اور نمک تو میں پہلے بھی ڈال چکی ہوں یہ پساوہ گرم مسالہ ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی اور اس کے علاوہ ریڈ ہارٹ ساوس جو ہوتا ہے چلی ساوس وہ ہے وہ ڈال کر ہم نے اس کو خوب اچھے طریقے سے اس کو بہت اچھے طریقے سے میرینیٹ ہونے کے لیے تقریباً چار گھنٹے تک میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں اب اس میں باقی کا پروسس کریں گے اس میں میں نے تقریباً فور ٹیبل سپون بیسن لیا ہے فور ٹیبل سپون کان فلور لیا ہے اب مسالہ اچھے طریقے سے ابزورب ہو گیا ہے بلکل مویسچر نہیں ہے اب اس کے اوپر ہم یہ کوٹ کر دیں گے کوٹ کر کے خوب اچھے طریقے سے اس کو ملانا ہے کیونکہ یہ مسالہ اس کے اوپر یعنی جو بیسن اور کان فلور کا مکسر ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگ جائے اندر سے تو یہ جوسی ہو ہی چکا ہے اب اس کو ہم نے ہلکی سی ایک کرسپ سی لیئر آئے گی جو آپ کو کھانے میں بہت مزا دے گی یہ اس کی فائنل لکھ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں آئل بہت زیادہ نہیں لینا ہے بہت کم بھی نہیں لینا ہے میڈیم آئل سے بھی ہلکی ہیٹ ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے کیونکہ چکن ابھی اندر سے پکا ہوا نہیں ہے تو آپ نے اس کو اندر تک کھک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے فلیم جو ہے وہ بالکل لو رکھنا ہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اب جیسے ہی ہے اس کا ٹمپریچر کم ہوگا یا خود با خود پکے گا ایسا کلر دیکھئے میں نے فاکس سے بھی دیکھ لیا ہے کتنا اچھا ہے تک اندر تک یہ پک چکا ہے اب میں دکھا دیتیوں آپ کو کہ ایسا زبدست سا یہ لگ رہا ہے بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اندر تک پورا کوک ہو گیا ہوگا اگر آپ نے آنچ بہت زیادہ تیز رکھی تو یہ جل جائے گا اوپر کا پک جائے گا اندر سے کچھا رہ جائے گا تو یہ اس کی فائنل لوک ہے دیکھیں کتنے آرام سے بن جاتا ہے میں نے اس کو پوری رائتے کے ساتھ سرف کیا تھا بہت اچھا لگتا ہے تکے سے بلکل ڈیفرنٹ کیونکہ یہ کی چیزیں کھا کھا کے انسان بور ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ بہت اچھی ورائٹی ہے تو آپ کو ریسی بھی پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کرنا ہے کمنٹس کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل جائے یہ دیکھیں آپ کو کتنا اچھا اندر تک پک چکا ہے کیونکہ کچھا پا پیتا تھا اس میں نہیں ہو آپ کے پاس کچھا پا پیتا تو آپ میٹ ٹینڈرائزر اس میں ڈال سکتے ہیں بہت مزدار ہوتا ہے بہت ڈیفرنٹ ہے بہت ہی یمی ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے گئے میں آپ سے ملوں گی دوسری رہنسے پیس کے ساتھ اللہ حافظ